سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس کے جسوس نے بتایا کہ ایک علم الدین ہے جو بہت اچھا حطاب کرتے ہیں لوگوں میں بہت مقبول ہو گئے ہیں سلطان نے کہا آگے کہو جسوس بولے کچھ غلط ہے جس سے ہم مخصوص کر رہے ہیں سلطان نے کہا جو بھی دیکھا اور سنا ہے بیان کرو جسوس بولے کہ وہ کہتے ہیں کہ نفس کا جہاد افضل ہے بچوں کو تعلیم دینا ایک بہترین جہاد ہے گھر کی زمداریوں کے لیے جدوجہد کرنا بھی جہاد ہے سلطان نے کہا تو کیا اس میں کچھ شک ہے جسوس نے کہا اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس عالم کا کہنا ہے کہ جنگوں سے کیا ملا صرف قتل وغرط جنگوں نے تمہیں یا تو قاتل بنایا یا مقتول سلطان بچین ہو کر اٹھے اسی وقت عالم سے ملنے کے لیے بیس بدل کر کے اور جاتے ہی سوال کر دیا کہ جناب ایسی کوئی ترکیب بتائے کہ بیت المقدس کو آزاد اور مسلمانوں کے حلاف مظالم کو بغیر جنگ کے حتم کرایا جا سکے عالم نے کہاں دعا کرے سلطان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ عالم پوری صلیبی فوج سے زیادہ حطرناک ہے سلطان نے سب سے پہلے اپنے ہنجر سے اس عالم کی انگلی کھاڑ دی وہ بری طرح چیخنے لگا آپ سلطان نے کہاں اپنی اصلیت بتاؤ ورنہ تمہارا گردن کھاڑ دوں گا پتہ چلا کہ وہ سفید پوش ایک یہودی عالم تھا یہودیوں کو عربی بہو بھی آتی تھی جس کا اس نے فائدہ اٹھایا سلطان نے بتایا کہ اس جیسے درس آپ حطبوں میں عام ہوا تھا بڑی مشکل سے یہ فتنہ رکا یہ فتنہ اس وقت بھی پوری آب وطاب سے روا دوا ہے آہر کیوں لوگ اسلام کو بدیزم بنانا چاہتے ہیں جبکہ کلی حقیقت ہے کہ ظالم کا سامنا کیے بغیر ظلم کا حتمہ ہو جائے یہ ممکن ہی نہیں ہے